موشکر دوستو کھالی ہو جاتی ہے اور اس شریر میں کوئی بری آتما کا سایہ اپنا ادھکار جمع سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ رات میں شو کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا ہے کچھ پورانک مانتہ کے انسار کبھی بھی ویکتی کا انتیم سنسکار رات کو نہیں کیا جاتا ایسی مانتہ ہے کہ کسی ویکتی کی مرتب رات کو ہو جاتی ہے تو لوگ اسے رات میں ہی شمشان گھاٹ نہیں لے جاتے ہیں بلکہ لوگ لاش کو گھر میں ہی رکھ کر اس لاش کی رکھوالی کرتے ہیں مگر کیا آپ نے اس پرثہ کے بارے میں سوچا تھا سوچا ہے کہ آخر کیوں لوگ لاش کو اکیلا نہیں چھوڑتے شاستر کے مطابق یدی دین ڈھننے کے بعد کسی ویکتی کی مرتبتی ہو جاتی ہے تو اس ویکتی کے شوق کو تلسی کے پودے کے پاس رکھ دیا جاتا ہے اور اس لاش کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا کیونکہ مرے ہوئے ویکتی کی آتما وہی پر بھٹکتی رہتی ہے اور سبھی کو دیکھتے رہتی ہے من کے بعد شریر کھالی ہو جاتا ہے اور ایسے میں بری آتماوں کا سایا اس شریر پر اپنا قبضہ جمع سکتی ہے اس لیے لوگ شاہ کے پاس رات کو رہتے ہیں اور لاش کو اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں تاکہ کوئی بری آتما اس لاش پر اپنا قبضہ جمع سکے اور کسی ویکتی یا وستو کو نقصان نہ پہنچا سکے تو امید کرتا ہوں دوستو میں نے آپ کو جو جانکار دیو وہ آپ کو ضرور اچھے لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردی کو اور مانگنے کو اس کا کم سجان کی اجازت دیجئے نوشکار جائے ہند